نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ پوچھا گیا ایک شخص نے کہا کہ میں کتنا درود پڑھوں تو آپ نے فرما ما شیطہ انزدتا فہوا خیر اللہ کا ما شیطہ کہ یہ تمہاری مرضی ہے لیکن اگر زیادہ پڑھو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی طرف سے اضافے کا حکم دیا اور اس بنیاد پر اتنے مواقع ائمہ نے درود کے ذکر کیے یہاں تک کہ اگر کسی کا پاؤں مفلوج ہو جائے تو وہ درود پڑھے اگر تعون آ جائے تو درود پڑھے اگر کوئی چیز بھول جائے تو درود پڑھے اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے ملاقات کرے تو درود پڑھے اور یہاں تک کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعی احوال کے لحاظ سے اجازت خود عطا فرما دی یعنی کسی طرح کا کوئی غم کوئی خدشہ کوئی تشویش کوئی بیماری اور کسی طرح کا کوئی گناہ اس کو دور کرنے کا اور اس سے نجات کا جو ذریعہ ہے وہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام کی شکل میں بیان کیا ہے یہاں تک کہ ایک صحابی جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اکسر السلا میں آپ پر کسرت سے درود پڑھتا ہوں فَقَمْ أَجْعَلُ لَكَمْ مِنْ صَلَاتِي میں آپ پہ کتنا درود پڑھوں آپ نے فرما ماشیتا صحابی کہتے ہیں حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ نُقُلْتُ عَرْرُوبَ تو میں نے کہا کہ میں اپنے اوقات کا جو چوتھائی حصہ ہے مجموع اوقات کا وہ درود پڑھوں گا قَالَ مَا شَيْتَا فَإِنْ زِتَّا فَهُوَ خَيْرُ اللَّكَ کہ جتنا چاہتے ہو لیکن اگر زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے قَلْتُ النِّصف میں نے کہا کہ پھر میں اپنے اوقات کا جو آدھا حصہ ہے وہ درود و سلام پڑھوں گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما مَا شَيْتَا فَإِنْ زِتَّا فَهُوَ خَيْرُ اللَّكَ کہ جتنا چاہتے ہو لیکن اگر اضافہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے یہ انداز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اہم ہے کہ جس میں اختیار بھی دیا ہے اور ترغیب بھی کی ہے یعنی یہ ساتھ شوق بھی دلایا ہے کہ اگرچہ میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تمہاری مرضی ہے لیکن تمہیں اپنی مرضی اس طرف لانی چاہیے کہ جس میں تمہارا زیادہ فیدہ ہے یہاں تک کہ کہتے ہیں میں نے کہا فَسُّلْ حُسَيْنَ کہ میں اپنے مجموعی اوقات کے تین حصے کر کے ان میں سے جو دو حصے ہیں مجموعی اوقات وہ میں درود و سلام پڑھوں گا تو آپ نے فرما مَا شَيْتَا فَإِنْ زِتَّا فَهُوَ خَيْرُ اللَّكَ اگر تم اس میں اضافہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے آخر صحابی کہنے لگے اَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِ كُلَّهَ تو میں اپنے جمیع اوقات یعنی جو فرائض نماز اور اس طرح کے باقی حاجاتیں انسانی سے جتنا بھی میرا وقت بچتا ہے سارے کا سارا جو ہے وہ میں آپ پہ درود و سلام پڑھوں گا تو اب یہاں پر مواقع کے لحاظ سے جو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے اوقات ہیں ان کے لحاظ سے آگے جو جواب دیا وہ یہ تھا اِذَن تُقْفَا هَمُّوْكَ وَيُغْفَرَا لَا كَزَمْبُوْكَ پھر تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے تمہارے ہر اندیشہ دور کر دیا جائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا ہی دو رسالت آنا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ